اسلام علیکم ناظرین میرے نام شیخ محمد سعاد ہے اور آج ہم موجود ہیں ایکیو بازار کی سائیڈ لوکیشن پہ نورملی ہم اپنی سٹوڈیو سے بات کرتے رہے ہیں ایکیو پروجیکٹ کے حوالے سے تو آج ہم نے سوچا کیوں نہ ہم یہ ہے کہ آپ کو ایکیو بازار کی سائیڈ لوکیشن پہ لے جا کے اور پروجیکٹ کتنا کمپلیٹ ہو چکا ہے کیوں نہ آپ کو دکھایا جائے اچھا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ پروجیکٹ ہے کس کا تو ایکیو بازار کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے ابو القاسم بیلڈرز کا اور اگر ہم اس پروجیکٹ کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ پروجیکٹ مین گیٹ سے بس زیادہ زیادہ تین سے چار منٹ کی ڈرائیف پر موجود ہے اگر میں اس کی سراؤنڈنگ کی بات کروں تو میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے کہ اس پروجیکٹ کے بیک پہ ہمارے پاس علی ویلا موجود ہے اگر میں اس کے لیفٹ سائیڈ کی بات کروں تو امتیاز سپر مارٹ موجود ہے اور اگر میں اپنے بلکل اپوزٹ ایکیو بازار کی بات کروں تو ایکیو بازار کے بلکل اپوزٹ بیریہ ٹاورز موجود ہیں اچھا ہمارے پاس آج جو ایکیو بازار کا جو کنسٹرکچن ورک ہے وہ جو ہم نے لاس ویڈیو میں بات کی تھی کہ جو ڈگنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آج ہم آپ کو اگر دکھا سکیں کہ ہماری ڈگنگ کے ساتھ ساتھ جو بیس ہے اس کی پلینٹ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے دلنا اچھا یہ پلینٹ بھی سٹارٹ ہوا تھا ہمارا ماہ میں اور اس کی ایک انسٹالمنٹ جا چکی ہے جو کہ سپتمبر میں سٹارٹ ہوئی ہے اس کی انسٹالمنٹ پلینٹ بھی سٹارٹ ہوا تھا ہمارا سات لاگ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ سے اور اس میں ہمارے پاس ڈیفرینٹ فلورز سے اگر میں اس پلینٹ بھی بات کروں تو اس میں ہمارے پاس گران پلس پور کا پلینٹ ہے اور اس میں ہمارے پاس فورت فلور ہے جس میں گران پلس ٹو پہ شاپس ہیں اور ریمیننگ جو ٹو فلورز ہیں ہمارے پاس پینٹ ہاؤسی اور ڈیفلیکس موجود ہیں اچھا اس میں ہمارے پاس جو بڑی شاپس موجود ہیں وہ ہمارے پاس گران پلور پہ موجود ہیں یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا گران پلور کا اگر ریٹ کی میں بات کروں تو یہ ریٹ سٹارٹ ہوا تھا اس کا تیس ہزار سکوائر فٹ تھے اور آج صرف اگر ہم بات کر رہے ہیں آٹھ سے نو مہینے میں اس کا پانچ ہزار روپے سکوائر فٹ ریٹ بڑھ چکا ہے اگر میں پس فلور کی شاپ کی بات کروں تو پس فلور کی شاپ سٹارٹ ہوئی تھی اٹھارہ ہزار روپے سکوائر فٹ تھے اور آج اس کا ریٹ بڑھ چکا ہے تیس ہزار سکوائر فٹ پہ اور پس فلور کی جو سیکنڈ فلور کی شاپ ہیں ان کا جو ریٹ تھا وہ چل رہا تھا سولہ ہزار روپے سکوائر فٹ سے یہ اپن ہوا تھا اور آج اس کا جو اس کا ریٹ چل رہا ہے کرنٹ جو چل رہا ہے وہ آج چل رہا ہے اس کا اٹھارہ ہزار سکوائر فٹ تو پروجیکٹ انویسمنٹ کے حساب سے اور اپنے بزنس کے حساب سے بہت آئیڈیال ہے کیونکہ یہ بہریہ ٹاؤن سولہ ہزار اکڑ پہ مستمیل ہے اور اس میں جو سب سے بڑا کمرشل ہب ہے اس ہب کے اندر یہ پروجیکٹ آ رہا ہے سراؤنڈنگ کا ایریا آلیڈی یہ ہے کہ بہت اچھے اچھے یہاں پہ پروجیکٹ موجود ہیں امتیاز موجود ہیں اور اس کے علاوہ ایکیو کا دوسرا پروجیکٹ اس کے سامنے موجود ہے ایکیو سپر مارکٹ موجود ہے اور ایکیو سپر مارکٹ بھی تقریباً اپنی گریئے سٹرکچر پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یقیناً آپ کو پتا ہوگا ایکیو بیلڈرز جو ہیں وہ جس طریقے سے مارکٹ میں نام بنا چکے ہیں کہ وقت سے پہلے وہ ڈیلیور کرتے ہیں ہوں یہاں تک کہ آپ انہیں ریجسٹریشن فارم کے اندر لکھے بھی دیتے ہیں کہ ہم آن ٹائم اس کو ڈیلیور کریں گے اور اگر ڈیلیور نہ کریں تو پھر یہ آپ کو جتنے مہینے آگے بڑھے گا پر منت کے حساب سے آپ کو رینٹل بھی دیں گے تو ایکیو بیلڈر کی اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنا پروجیکٹ آن ٹائم ڈیلیور بھی کرتے ہیں دوسری اچھی چیز یہ ہے کہ اگر ان کے اللہ نہ کریں یہ ڈیلیور نہیں کر پا دے تو آپ کو پر منت رینٹ بھی دیں گے اچھا اس میں ہم نے بات کر لی پروجیکٹ کے حوالے سے اس میں ہم نے بات کر لی کہ سائٹ کی بات کر لی ابھی جو لوگ ریڈ باکس کے ثورت انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس بہت اچھا موقع ہے وہ ریڈ باکس کے ثورت ایکیو بازار میں انویسٹ کر کے ایک اچھا ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایکیو بازار کے اندر تو وہ اسکرین پر دی ہوئے نمبر پر رابطہ کیجئے جب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ